اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی کے اندر کبھی کبھار ایسی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ پریشانی دور کیسے ہوگی اور اس پریشانی کے عالم میں ہمیں مضبوطی کیسے ملے گی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اہم واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کس طریقے سے انتظام کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ستایا جا رہا ہے دونوں ہجرتیں حبشہ ہو چکی ہیں اور اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو بھی صحابہ مکہ کے اندر ہیں انہیں پریشان کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائیں انفرادی طور سے اجتماعی طور سے جو پا رہا ہے وہ ستا رہا ہے اور جو طریقہ پا رہا ہے اس حساب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صفہ پہاری کے پاس ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا اور جب ملا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برا بھلا کہنے لگا آپ کے تعلق سے ترہ ترہ کی باتیں اپنی زبان سے نکالنے لگا اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس نے دیکھا کہ یہ تو خاموش ہیں کچھ ریاکشن نہیں دے رہے ہیں تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وہ پتھر لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہنے لگا اس کے بعد ابو جہل چلا گیا اور خانے کعبہ کے پاس جو ان کی ٹیم بیٹھا کرتی تھی وہاں پر جا کر وہ شامل ہو گیا اب دیکھیں اللہ انتسام کیسے کر رہا ہے کوئی وہاں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن پیچھے ہی اسی کوہ صفحہ کے پاس ہی عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا یہ کافر تھا لیکن بڑا نیک انسان تھا بہت زیادہ نیک انسان تھا اچھا تھا بس یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس کی ایک لونڈی تھی وہ اپنے گھر سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستارہ آیا پریشان کر رہا پورا ماجرہ اس نے دیکھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ شکار پر گئے تھے بہت طاقتور مضبوط اور عظیم سمجھے جاتے تھے مکہ کے معاشرے میں اس سوسائٹی میں وہ شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے جا کر اے ٹو زیڈ پوری بات حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دی کہ آپ کے بھتیجے کے تعلق سے ابو جہل نے ایسا اور ایسا کیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تیش میں اور غصے میں آئے اور اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا خانے کعبہ میں پہنچے اور خانے کعبہ میں پہنچنے کے بعد ابو جہل سے کہتے ہیں اس سماج کے حساب سے ایک جملہ انہوں نے اپنی زبان سے نکالتے ہوئے کہا بزدل تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں اور اس کے بعد جو تیر کمان ان کے پاس تھا کمان نکالا اور اس زور سے اس کے سر پر دے مارا کہ اس کے سر پر بہت بدترین قسم کا زخم آ گیا جب یہ منظر دیکھا وہاں پر موجود لوگوں نے تو کچھ بنو حاشم کے لوگ تھے یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے اور کچھ لوگ تھے جو بنو مخزوم کے یعنی ابو جہل کے خاندان کے لوگ تھے یہ دونوں آپس میں ایسا لگا کہ اب گتم گتہ ہو جائیں گے لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جائے گا تو ابو جہل کہتا نہیں نہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے واقعی میں نے ان کے بھتیجے کو بہت زیادہ برا بھلا کہا تھا گالیاں دیتی لہٰذا غلطی میری ہے مزید لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ واقعہ ہو گیا یہ واقعہ انجام پا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام لانے کا اعلان کی ابو جہل کے اور وہاں پر موجود تمام مشرقین کے سامنے یہ بظاہر ایک محبت میں حمیت میں جوش میں اور بھتیجے کی محبت میں اٹھایا گیا ایک قدم تھا انہوں نے دل سے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن رفتہ رفتہ اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہنی جسمانی قلبی دلی ہر احچبار سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور جب داخل ہوئے تو جہاں ابھی تک مسلمان کمزور تھے اسلام کمزور سمجھا جا رہا تھا مکہ کے ایک طاقتور اور مضبوط انسان کے اسلام لانے کی وجہ سے اب مسلمانوں کو عزت ملنے لگے اب مسلمان طاقتور ہو گئے اب مسلمانوں کو اسلام کو مضبوطی ملی اور اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے اس واقعے سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیں اللہ انتظام کیسے کرتا ہے ابو جہل نے غلطی کی فائدہ مسلمانوں کا ہو گیا ابو جہل نے غلطی کی فائدہ مسلمانوں کا ہو گیا اور دیکھیں بظاہر کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے لیکن آسمان والا جب پلاننگ کرتا ہے تو اس کی پلاننگ میں کسی طرح کی کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہوتا ہے چنانچہ وہ لونڈی کیا لگتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل میں ایک بات آئے کہ نہیں یہ ظلم ہے یہ پریشان کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے چنانچہ اس نے پوری بات جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی اور جب بتائی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے اور پھر پورا واقعہ انجام پا گیا ہمارا کام کیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہماری زندگی میں آئیں ہم اللہ پر توقل بھروسہ اعتماد یقین اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے چلے جائیں وہ ہمارے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کیسے پیدا کرے گا یہ اسے معلوم ہے یہ اسے معلوم ہے ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے ہمارا کام دعائیں کرنا ہے ہمارا کام رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے باقی ہمارے ساتھ جو وہ ہو وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَ النَّاسِ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے تو اللہ آپ کی زندگی میں بہت سارے فوائد اور بہت ساری اچھائیاں آپ کو عطا فرمائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَسَّلَى اللَّهُ لَنَّبِيِ الْكَرِيمِ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ موسیقا